اچھو اسلام علیکم پچھلے ویڈیو میں ہم نے قطع نمبر چار کے شاعر کے متعلق معلومات حاصل کی اسی طریقے سے ہم نے قطع کی بلند کھانیوی سماعت فرمائی آئیے اب ہم اس قطع کے اشار کی وضاحت کو سمجھتے ہیں نہ مو چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے نہ مو چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے ستم گروہ کی نظر سے نظر ملا کے جیے ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی یہی بہت ہے کہ ہم مشعل جلا کے جیے اس قطع کے اندر شاعر نے مہوروں کا برملہ استعمال کیا ہے مو چھپانا جس کا مطلب ہے کنارہ کرنا آکھ چورانا اسی طریقے سے سر جھکانا سر جھکا کے جینا جس کا مطلب ہوتا ہے گزدلی کا مظاہرہ کرنا یا ہتھیار ڈالنا ستم گروہ کی نظر ظالموں کی نظر سے مراد ہے اب یہاں پہ شاعر نے بتانے کی کوشش کیے کہ ہم ظالموں کے آگے ہم نے کبھی ہار نہیں مانی ہم نے ہمیشہ ان کی نظر سے نظر ملا کر ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا کیوں؟ کیونکہ دنیا کے حالات اور نشیب و فراث سے گزرتے رہتے ہیں جو دنیا کے حالات ہیں یہ نشیب و فراث سے گزرتے رہتے ہیں اس لئے دنیا کی بے ثباتی مشہور ہے دنیا کی بے ثباتی کیا ہے؟ مشہور ہے بہدر وہ ہے جو بدلتے ہوئے حالات کا جوا مردی کے ساتھ سامنا کرے راہ فرار اختیار نہ کرے اور جو بہدر ہوتے وہ کبھی راہ فرار اختیار نہیں کرتے اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والا شک صحاب اقتدار ہے یا ظالموں جابیر ہے وہ ظالموں کی نظر سے نظر ملا کے جیتے ہیں